ہائی ویورز ویلکم چو ٹیکنیکل مائنٹرو چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم دیسس کریں گے کہ ہمارے پاس جو سینٹیفیکل پمپس ہوتے ہیں اس میں جو ایمپیلرز یوز کیے جاتے ہیں وہ کس کس ٹائپس کے ہوتے ہیں ان کے ایڈوانٹیج اور ڈیس ایڈوانٹیج کیا ہیں اور کون سا ایمپیلر کہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے اس سے پہلے ہم سٹارٹ کریں ایک ویسٹن ویچ ایمپیلرز یوز فار ہائی فلو ریٹ پمپ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پمپس کی ٹائپس کون کون سی ہوتی ہیں پمپ جو سینٹیفیکل پمپس ہیں اسپیشلی ان میں جو ہمارے پاس ایمپیلرز یوز ہوتے ہیں تین طرح کے ہوتے ہیں اوپن ایمپیلر کلوز ایمپیلر سیمی اوپن ایمپیلر اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان تینوں میں ڈیفرنس کیا ہے فرسٹ ون میں ہے ہمارے پاس اوپن ایمپیلر اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہب بنی ہوئی ہے جس کے ساتھ وینز اٹیج ہیں اس کی بیک سائیڈ پر کوئی بھی پلیٹ وغیرہ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ صرف ہب کے ساتھ ڈیکٹلی اٹیج ہیں اس وجہ سے ان کی سٹرنٹھ بھی تھوڑی کیا ہوتی ہے کم ہوتی ہے یہ بیسکلی استعمال پمپ میں استعمال ہوتے ہیں ان کا ڈائیومیٹر جو ہوتا ہے وہ بھی کم ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے اور کس چیز کی ٹرانسفرمیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں سولڈ سسپینڈڈ لیکوڈز کے لیے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے جب سولڈ سسپینڈڈ لیکوڈز میں استعمال ہوتے ہیں تو چوکنگ کا پرابلم نہیں آتا ہے کیونکہ وینز کے فرنٹ پر یا بیک پر کوئی بھی پلیٹ لگی ہوئی نہیں ہوتی دوسری ٹائپ کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس ہے سیمی اوپن ایمپیلڈر اس میں اگر ہم دیکھیں ایک سائٹ پر ہمارے پاس کیا ہے بیک سائٹ پر یہ پلیٹ لگی ہوئی ہے یہ حب ہے وینز لگی ہوئی ہے بیک سائٹ پر پلیٹ لگی ہوئی ہے یہ استعمال کے ساتھ ساتھ میڈیم سائز کے پمپے بھی استعمال ہوتے ہیں اور یہ بھی سولڈ لیکوڈ مکچز کو ٹرانسفر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اس میں بھی جو چوکنگ کے ایشوز ہوتے ہیں وہ نہیں پائے جاتے کیونکہ اس کی ایک سائٹ جو ہے وہ بلکل اوپن ہوتی ہے یہ اس کی سٹرنڈ جو ہوتی ہے وہ ایس کمپیئر ٹو اوپن ایمپیلڈر زیادہ ہوتی ہے تھارڈ پر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کلوز ایمپیلڈر جوی موسٹ ایمپورڈنڈ موسٹ کاملنے یوز بھی ہوتے ہیں اس کم کلوز ٹائپ ایمپیلڈر کہتے ہیں اگر آپ دیکھیں اس کی یہ فرنٹ پہ اور بیک پہ دونوں سائٹ پہ کیا ہوتی ہے جس طرح یہ فرنٹ پہ وال بنی ہوئی ہے اسی طرح بیک پہ بھی کیا ہوتی ہے وال بنی ہوتی ہے جو کہ کیا کرتی ہے وینز کو سٹن دیتی ہے سینٹر میں ہم میں یہ آئی پیلر اس کو کہتے ہیں یہاں سے لیکوڈ کیا ہوتا ہے ان آؤٹ ہوتا ہے یہ اس کے سائٹ پہ کیا بنی ہوئی ہے وینز بنی ہوتی ہے جن کے تھوڑ کیا کرتے ہیں پریشر اور فلو جنریٹ ہوتا ہے موسٹ کاملی یہ ہائی فلو ریٹ کے لیے ہائی پمس پر استعمال کیے جاتے ہیں زیادہ تار جو ان کا یوزیج ہے انڈسٹی میں وہ کلیر لیکوڈز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جیسے چل وارٹر ہے یا پروسس وارٹر ہے کولنگ وارٹر ہے ڈی ایم وارٹر ہے کیونکہ اگر اس میں ہم سولر سسپینڈڈ لیکوڈ کو یوز کریں گے تو کیا ہوگا چوکنگ ہو جائے گی کیونکہ جو امپیلر ہے وہ فرانٹ بیک پر وال سے کلوز ہے اس کی جو وینز ہیں وہ کلوز ہیں اس سے کیا ہوگا چوکنگ کا ایشیو ہوگا اس لیے اس کو ہم کلیر لیکوڈ کے لیے موسٹ پریفر کرتے ہیں سٹارٹ میں ہم نے بات کی دی کہ ہائی فلو کے لیے کون سے امپیلر یوز کرتے ہیں وہ آپ کمیٹ میں آنسر کیجئے اس کا رائٹ آنسر ایک لاسٹ ون بات جو کہ اگر ہم دیکھیں کچھ جگہوں پہ موسٹ کاملی اس کے جو امپیلر ہے اس کو ٹرم کر لیا جاتا ہے اس کی وینز والی یہ پلیٹ جو ہیں فرانٹ سے ٹاپ سے بٹ آئی ریکمینڈ کہ جب بھی آپ کسی بھی امپیلر کے ٹرمینگ پہ جائیں تو اوئی ام کو ڈیکٹ لوپ میں لیں ان سے ڈسکشن کریں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ یہ ٹرمینگ ہے جو آپ کے فلو ریڈ کو یا پم کی جو پیسٹی ہے اس کو ایفیکٹ کرے گا اس کے جو فرانٹ بیک پلیٹس ہیں وینز ہیں یہ ڈیزائن کی جاتے ہیں پم کی پیسٹی کے حساب سے اگر آپ اس کو ان ہاؤس چینج کرنے کی ٹرائی کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ پم کی جو پیسٹی ہے وہ اس سے اوریجنل سے ڈیویٹ ہوگی اس لیے ٹرائی تو آوائیڈ دس ٹرمینگ آف دا امپیلر اور اس کو اوریجنل حالت میں استعمال کریں اگر ان کیس آپ ہنڈی کیپ ہے کہ ہی میں آپ کو لازمی ٹرم کرنا پڑ رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو اوئی ام سے ڈسس کرنا چاہیے شکریہ شکریہ لیکن اگر آپ کو سکرنے کے بعد تکیو